اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسی ہے میری پیاری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھر میں خوش خوش آل ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو آج کا جو ویڈیوز ہے نا وہ مختلف ویڈیوز کو میں نے اکرٹا کر کے بنایا ہے کسی ایک دن کا ویڈیوز نہیں ہے چونکہ گھر میں تھوڑا بہت مسئلہ چل رہا تھا میرے فادر ان لاؤ جو ہیں وہ تھوڑا سا بیمار ہیں تو اس وجہ سے میں کوئی پروپر ولاغ نہیں شوٹ کر سکی دوسرا یہ کہ ان کی ہی مطلب ٹیک کیر میں سارا دن گزر جاتا ہے تو ایس سچ کوئی ٹائم ہی نہیں ملا اور اگر ٹائم ملا بھی ہے تو پھر اس ٹائم دہان نہیں ہوتا کہ کیا کرے کیا نہ کرے نا تو آج یہ والی جو سپیسیفک کلپ ہے اس ٹائم جو ہے یہ کپڑے دونے والا دن تھا اور ہم نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی وہ جگہ جو آپ نے دیکھی وہاں پہ ہمارا ہینڈ پمپ ہے کھواں ہیں اور گیزر اور ساتھ میں واشنگ مشین وہیں پہ پڑی ہوئی ہے اور دوسرا جو ہے ہم جب کپڑے دھوتے ہیں تو اس جگہ پہ دھوتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ لائٹ نہ ہو یا موٹر نہ آن ہو رہی ہو تو ہینڈ پمپ موجود ہے تو ہم اسی ہینڈ پمپ سے پانے نکال کے یوز کر لیتے ہیں اور اس طرف جو ہے میں آپ کو کھیتوں کا نظارہ کرا دیتی ہوں جس میں مولیاں اور ٹھپ پر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے کر کے نکل رہے ہیں اور چونکہ شاید بارش جو ہے وہ ٹائم لی نہیں ہوئی تو ایس پروپرلی جتنا نکلنا چاہیے تھا نکلا نہیں اور یہاں پہ جو ہے گلاب کا پودا تھا جو کہ میری مادر اللہ نے کارتی ہے کیونکہ اس کے نحاں میں کیڑا لگاوا تھا اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ نیبرز کو چاہیے تھا تو انہوں نے اس کی جو کلمیں ہیں وہ کارٹ کے ان کو دے دی اور یہاں پہ جو ہے اس فوٹیج میں جو ہے اب یہاں پہ فرش دونے والا دن ہے اور میری جو نند ہے وہ لگی بھی ہے فرش دونے میں اور سارا گھر ہی اس نے واش کیا اور میں نے اس ٹائم ٹٹلی کو بٹھا دیا نیچے چٹائی دال کی کیونکہ وہ چار پائی پہ بہت زیادہ تنگ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے نیچے بٹھا دو تو بس پھر یہاں پہ خوشک ہو گئے تھی دھوپ لگ چکی تھی اچھی خاصی تو میں نے اس کو چٹائی پہ اس کے ٹائز رکھ کے دے دیئے ایکچلی یہ چٹائی جانماز والی چٹائی ہے تو بس پھر یہ بیٹھ کی کھیلنے لگی پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد میں نے نماز پڑھنی تھی تو میں اس کو ساتھ میں اندر لے آئی کیونکہ اس کو کنٹینیوز تھی جو ہے کسی ایک بندے کی نگاہ میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ پھر یہ خود کو دکھا دیتی ہے تو ادھر میں نماز پڑھی تھی اور بیٹھ کی نیچے جو ہے میں نے رکھے ہوئے تھے بسکٹس کے ڈبے اور میڈم کو مل گئے اور ایک ڈبے کا بھی ستیہ ناس کر دیا اور دوسرے ڈبے کا بھی ستیہ ناس کر دیا ڈبے بلکہ پھار دی اس نے اور شاپر اس کو بہت پسند ہے اس کی شاپر کی آواز تو بس اسی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ سارا بسکٹس کے ڈبے تسنس ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے میرے جو دیور ہے وہ مٹر لے کے آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم مٹر چھیل لیتے ہیں پھر فریز کر دیں گے کیونکہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک سر پلاو وغیرہ کیلئے تو جب مٹر آلرڈی سے چھیلے ہوئے پڑے ہوں تو پھر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے آپ اسی طرح جو ہے مختلف سبزیاں جو ہے وہ کارٹ کر سٹور کر لیں آپ کو بوقت ضرورت بہت آسانی ہو جاتی ہے بہت ٹائم بچ جاتا ہے کیونکہ مٹر چھیلنے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ایک بندہ اس کے لئے مختص ہونا چاہیے جو کہ آپ کو مٹر چھیل کر دے اور دن میں زیادہ ٹائم جو ہے ہم باہر سہین میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ لگ رہی ہوتی ہے اور چونکہ سردی ہے تو دھوپ کافی اچھی لگتی ہے لیکن ایک بات ہے دھوپ آپ کو ٹائم بہت زیادہ کر دیتی ہے چاہے وہ گرمی کی دھوپ ہو کہ سردی کی دھوپ ہو زیادہ دھوپ آپ کو ٹائم کر دیتی ہے تو ذرا احتیاط کے ساتھ دھوپ میں بیٹھیں اور دوسرا یہ ہے کہ وٹیمن ڈی کی کمی تو خیر پوری ہوئی جاتی ہے بھلے آپ ٹائم کیوں نہ ہو جائے اور بس پھر میرے ہزبن وہ واپس آگئے ہیں ان کی کام ختم ہو گئے ہیں وہاں پہ اور کیونکہ گاڑی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایس اچھ کوئی پراپر گیراج ہوئے رہا نہیں تھا تو جس وجہ سے گاڑی جو تھی وہ باہر ہی کھڑی تھی تو اچھی خاصی میلی ہوئی تھی اور میرے ہزبن ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک بار گاڑی دھونے پہ آ جائے نا تو تین چار گھنٹے تو آرام سے ان کی نکل جاتے ہیں تو وہی لگے ہوئے تھے پہلے دھولائی کرنا پہ پالش کرنا اور پھر جو گاڑی صاف کرتے ہیں انہیں کو پتا ہوگا کہ کتنے بڑے لانجے ہوتے ہیں تو اس طرح میں بیٹھی بھی تھی گاڑی میں اور ادھر ادھر کا کلپ بنائی رہی تھی پھر میرے ہزبن نے کہا کہ ان کی کچھ فرنس ان سے ملنے آ رہے ہیں تو بس جٹ پر جو ہے وہ چائے کی تیاری شروع کر دی میں نے سوچا سب سے پہلے تو پکوڑے بنا لیتی ہوں اور پکوڑے کے لیے بھی میں نے ایک آلو کو پتلا پتلا سے سلائس کیا بیسن اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے بیچ میں مکس مسالہ ڈالا تھوڑا سا سوکھا دھنیا اور بس سمپل سے جو ہے وہ پکوڑے میں نے فرائے کر لیے باہر بھی یہاں پہ جو ہے گاؤں میں تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چائے وغیرہ والی چیزیں جو ہیں وہ جلدی سے بازار سے مل جاتی ہے جیسے پکوڑے سموسے یہ چیزیں نا جب کوئی اگدم سے بھیمان آتے تو ہم بھگا دیتے ہیں اپنے دیور کو وہ جا کے لے آتا ہے سب کچھ ٹی کے کی چیزیں نا ہمارے سیل کوٹ میں تو وہاں پہ پر آپ کو بیکری سے جا کے چیزیں لانی پڑتی ہیں پھر گھر میں آپ کو خود ہی پہلے سے فریز کر کے رکھنی پڑتی ہیں تب یہ آسانی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ مل جاتی ہے آسانی سے باہر لیکن جو ٹیسٹ جو ہے وہ گھر کی چیز کا ہوتا ہے وہ باہر کی چیز کا نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ چلو میں گھر پہ ہی پکوڑے بنا دیتی ہوں چونکہ میرے ہزبن کے سکول ٹائم کے فرینڈز تھے تو میں نے سوچا چلو تھوڑا بہت سپیشل فیل کرانا ہی بنتا ہے نا تو یہاں پہ میں کر رہی تھی ٹیسٹ ٹیسٹنگ اور پکوڑا بہت زیادہ مزے کا تھا میں نے زیادہ سپائسز نہیں ڈالے کرشپی بنے بہت مزے کے بنے تھے اور ساتھ ہی میں جو ہے میں نے میکرونیز بنائی تھی تو وہ بھی ساتھ میں میں نے رکھ دی اس کی ریسپی میں نہیں شوٹ کر سکی اور ساتھ ہی میں میں نے چائے رکھ دی تھی چائے کو میں نے پانی پہلے نہیں ابالا بس پانی اور دودھ میں نے اکٹا کر کے ڈال دیا اور اس میں گھر ڈالا اور چائے کی پتی اور اکد الائی جی ڈال کے میں نے چائے بنا لی اور بہت ماشاءاللہ بہت مزے کی چائے بنی تھی اور بس دیکھتے ہی دیکھتی جو ہے وہ میں نے سارے پکوڑے بھی بنا لیے اور ساتھ میں چائے بھی ریڈی ہو گئی اور جو ہے میں نے سب برطن نکال کے جو ہے میں نے ان کو سرف کر دیا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے چائے میں اور کیا کیا رکھا تھا گھر پہ جو تھی وہ ریوڈی بھی پڑی بھی تھی وہ رکھی اور ساتھ میں خجورے رکھی اور پکوڑے تھے اور ٹی کیک تھا اور کیچپ اور بس ماکرونیز جو ہے وہ میں نے ان کو فری بنا کے دے دیا اور یہ جو ہے وہ باہر پھر وہ بیٹک میں جا کے رکھ دی انہوں نے اور پھر اس کے بعد جو ہے چائے بھی تھرمیس میں ڈال دی اور میں نے دیور کو دے دیا وہ لے گئے باہر بیٹک میں یہاں پہ تو زیادہ تر جب گیس وغیرہ آتے ہیں تو وہ باہر ہی بیٹھتے ہیں اور چائے وغیرہ جو ہے وہ پھر کچن سے بن کر چڑی جاتی ہے یہ ٹرے کا آپ لوگ دیکھ لیں کیا کیا چیزیں میں نے رکھی ہیں یہاں کی چائے وغیرہ یہ سب کچھ بہت سمپل ہوتا ہے چچا کی طرف چلی گئی تھی وہاں پہ میں نے بیٹھ کر جو ہے بس چائے پی اور انہوں نے ساتھ میں نمک اور بسکٹ وغیرہ سرف کیے تھے تٹلی بہت انجوائی کرتے ہیں ان کے گھر پہ کیونکہ وہاں پہ انہوں نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو مرگیاں کو دیکھیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے بس وہاں پہ میں نے چائے پی اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر واپس آگئی اور یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک انباکسنگ میری جو نند ہے انہوں نے ایک ہوڈی آرڈر کی تھی گوگر سے چونکہ ابھی کوئی آفرز وغیرہ بھی چل رہی تھی تو اس نے جو ہے ایک ہوڈی آرڈر کی ہے اپنے لئے تو وہ میں آپ کو انباکس کر کے دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گوگر کی ویسے جو یہ سویٹ شرٹس ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں چونکہ میرے حزبن یوز کرتے ہیں اور رننگ وغیرہ ان میں کرتے ہیں تو مجھے تو کافی اچھی لگتے ہیں گوگر کی شرٹس اور یہ ہوڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نیوی اور ایسے سٹرائپی سٹرائپی سا پیٹرن ہے اس کا اور بہت خوبصورت تھی اور سب سے مزے کی بات یہ یہ کافی وارم سٹف ہے اس کا اوپر سے تو تھوڑا سلکی سلکی تھا لیکن اندر کی طرف جو ہے وہ بلکل فلیز والا سٹف تھا تو مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہوڈی اگر میرے ہزبن کو پسند ہوئی تو ہم ادھر سے جا کے سیالکورٹ سے ہی پرچیس کر لیں گے کیونکہ وہاں پہ تو ہمیں ایڈیشنل جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ ملتا ہے سیالکورٹ میں تو مجھے بہت اچھی لگی اور کافی اچھی پرچیس تھی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا معذرت چاہتی ہوں چھوٹے چھوٹے کلپس کے لیے اور نیکس ٹائم کے لیے اجازت دیں خدا حافظ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ اللہ پامان and don't forget to like, comment, share and subscribe bye bye